موسیقی 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 اور عصمت کے بارے میں دو قرآن کی آیات ممکن ہیں جس سے استفادہ کیا جا سکے ایک اور تیسری آیت ایک مومن بھائی نہیں دکھائی وہ بھی بعید نہیں ہیں حد اکل ایک حد تک عصمت کے اوپر وہ آیت بھی دلالت کی جائے اس کی دلالت ہو تو یہ آیت جو سب سے زیادہ اہم ترین آیت ہے کیونکہ جو تیسری آیت تھی اس میں سراحت نہیں تھی کہ یہ آیت کا مزدہ کون ہے لیکن یہ آیت کہ جو آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے ابن تیمیہ جیسا متعصف شخص آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ ابن تیمیہ جیسا شخص بھی جہاں پر آلوسی ہو فخر راضی ہو امثال زالک تین تین اخوال بیان کرتے ہیں کہ احل البیت سے مراد کون ہے لیکن ابن تیمیہ نے کوئی بحث نہیں کی ابن تیمیہ نے کوئی ڈیویٹ نہیں کی سر تسلیم خم ہوا کہ یہ آیت احل البیت اور احل البیت سے مراد اصحاب خمسہ ہے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں ہو جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہہ کی جو روایت آپ کی خدمت میں بیان کی کہ یہ روایت ظاہر ہے اگرچہ یہ انصاف بہت کم جگہوں پہ کرتا ہے لیکن یہاں پر اس نے انصاف سے کام لیا بہت کم جگہوں پہ یہ انصاف سے کام لیتا ہے لیکن یہاں پر بہرار اس نے انصاف سے کام لیا لیکن جیسا کہ آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ اس نے اس آیت کو بقول آگئے میلانی کے نفحت الازہار میں کہ اس آیت کو دعایہ اور دعا کے معنوں پہ حمل کیا خب یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں ہے کہ پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے خاص طور پر کہ قرآن حدیث ہمارے لئے جو قرآن اور حدیث حجت ہے وہ ظاہر قرآن حجت ہے ظاہر حدیث حجت ہے یعنی اگر آپ اگر صحیح کوئی ٹرانسلیٹ کرنے والا ہو قرآن کا یا اگر مختصر سی تھوڑی بہت عربی آتی ہو یا بعض ایسی قرآن کی آیات ہیں جیسے یہ آیت اگر چاہیے آیت میں آپ کی خدمت میں نے بیان کیا یہ اتنی واضح آیت نہیں ہیں کہ لیوزہبہ کا کیا مانا کریں لیوزہبہ کا کیا مانا کریں آیا پاک کیا یا نجاستوں سے دور رکھا یہ ایک اس میں مشکل ہے اس آیت کے ذیل میں لیکن آگی خدمت میں قرآن پیش کیے کہ یہاں پر لیوزہبہ سے مراد کیا ہے نجاستوں سے دور رکھا اور جو تحارت کا حق تھا وہ تحارت عطا کی پس توجہ کیا آپ نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں موجود ہیں اور یہ خود دلیل ہے اور یہ خود دلیل ہے کہ یہ آیت جو وہ یہاں پر لیوزہبہ جو وہ در حقیقت دور رکھنے کے معنوں میں ہے جس طرح میں نے مثال دی تھی نمک کی مثال دی تھی کہ جو شخص جو وہ کھانے سے پہلے نمک کھاتا ہے خدا اسے ستر بیماریوں سے دور رکھتا ہے نہ کہ ستر بیماریوں کو دور کرتا ہے اور وہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ازہاب کا لفظ استعمال ہوا یوزہبہ کا لفظ استعمال ہوا بس ایسے قرآن ایسے دلائل موجود ہیں کہ یہاں پر جو وہ کیا معنی کیا جائے اب توجہ کیجئے گا ابن تیمیہ نے اس آیت کے زیل میں ابن تیمیہ نے اس آیت کے زیل میں جو کہا کہ دعایا کلمہ ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یا ممکن ہے معصوم تو صرف چودہ ہے آگئی میلانی سید حسینی میلانی وہ معصوم تو نہیں ہے اگرچہ بہت کام کیا مجھ اشتہاد کے بارے میں ان کے بارے میں کہا جاتے کہ مجھ رہید ہیں اور علم کلام میں علم امامت میں بہت کام کیا ممکن ہے ابن تیمیہ کے کلام میں سمجھنے میں اشتباہ ہو گیا ہو ایسا آپ بارہاں مثالیں آپ کو ملے گی فوقہاں کے درمیان کہ ممکن ہے ایک فقی شیخ صدوق کے کلام کو سمجھنے میں اشتباہ کر جائے شیخ صدوق شیخ مفید کے کلام کو سمجھنے میں اشتباہ کر جائے شیخ مفید شیخ صدوق کے کلام کو سمجھنے میں اشتباہ کر جائے تو جب یہ غیر معصوم غیر معصوم کے کلام سمجھنے میں اشتباہ کر سکتے ہیں تو کیسے قرآن اور اہلِ بیت اور معصوم کے کلام سمجھنے میں اشتباہ نہ کریں توجہ فرمائے لہذا میرے جو گفتگوے کا خلاصہ ہے کہ آپ کی خیدت میں عرض کیا کہ یہی فرقِ حجت الاسلام اور حجتِ خدا میں یہی فرقِ حجت الاسلام اور حجتِ خدا میں حجت الاسلام کتنا ہی بڑا فقی کیوں نہ بن جائے کتنا ہی بڑا مشتہد کیوں نہ بن جائے کتنا ہی شیخ مرتضی انساری شیخ محمد حسین اسفانی کمپانی وہاں سالِ ذالک لیکن کہیں پر ایسا نہیں ہوا تاریخِ تشعیوں میں فقط ایک مقام پر ایک مقام پر دیکھیں توجہ کیجئے گا غیرِ معصوم ہیں غیرِ معصوم ہیں اور غیرِ معصوم ہیں اور غیرِ معصوم سے بعد اوقات انشتباہن یعنی غلطی کی بنا پر متاثر بھی ہو جاتے ہیں جب شیخ توسی کا زمانہ آیا جب شیخ توسی کا زمانہ آیا خب وہاں پر ایک اشتباہ ہو گیا کیونکہ شیخ توسی کی حیبت شیخ توسی کی عظمت شیخ توسی کی جلالت شیخ توسی کا جو کام تھا جس کا نتیجہ کیا نکلا سو سال تک ایک اشتباہ ہو گیا سو سال تک کوئی معمولی نہیں ہے لہٰذا توجہ کیجئے گا شیعہ دین پرفیکٹ ہے شیعہ دین پرفیکٹ ہے صحیح دین ہے لیکن کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ میں اور آپ ہموں اور شما یہ سب بھی پرفیکٹ ہو جائے کتنا ہی بڑا فقی کیوں نہ ہو جائے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے کتنا ہی بڑا مرجے کیوں نہ آ جائے لہٰذا شیخ توسی کے بعد ایک جو سب سے بڑا اشتباہ ہوا اور آپ سمجھیں کہ سو سال سو سال مذہب تشعیوں میں سو سال ایک جو جدت تھی ایک علمی ترقی تھی اس میں ایک سٹاپ ہو گیا کیا تھا شیخ توسی سے لوگ انسپائر ہوئے فوقہان لوگ سے مراد فوقہان انسپائر ہوئے اور سو سال تک باب اشتہاد مزدود ہو گیا باب اشتہاد بند ہو گیا سو سال تک کسی کی جرت نہیں تھی لیکن یہ یہ ابھی امامت پختگی کے مراحل میں ہے پک رہی ہے امامت پہلے دن سے امامت بالکل جو آج عقیدہ ہے الحمدللہ ہمارے علماء بزرگان فوقہا کے برکت سے آج جو علماء نے جس طریقے سے مقام امامت کو بیان کیا اب میں لفظِ غلوب بحضِ غلوب میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ قدمہ میں ایک اور دیکھیں یہ نعوذبِ اللہ منزالک فوقہا کے اشتباہت بتا کر نعوذبِ اللہ منزالک میں کچھ اپنی بڑھائی نہیں بیان کر دوں میں تو نقلِ اقوال کر رہا ہوں میں تو نقلِ تاریخ کر رہا ہوں اور نہ ان بزرگان کے کام کی نعوذبِ اللہ منزالک کوئی تنقیص اور کوئی کمی کر رہا ہوں صرف اپنے بچوں اور جوانوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں آنگ بند کر کے اگر کسی کی فالوئنگ ہے تو وہ چودہ ماسو میں اور بارہ امام ہے چودہ ماسو میں اور بارہ امام ہے یہی شفہ صرف وہ ہے کہ جن کو اگر آپ آنگ بند کر کے اگر کیا آنگ بند کر کے ہی فالنگ فالنگ کرنی ہے جہاں آنگ کھولی جہاں میں متعدد واقعات ملتے ہیں جاویر ابن عبداللہ انساری کے ایک مثال کی طرف میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی دی ایک واقعے کی طرف تو توجہ فرمائیے گا یہ شیخ توسی کے بعد یہ ایک حیبت تھی شیخ توسی کی شیخ توسی کی ایک حیبت تھی کیا تھی حیبت سو سال تک بابو الاشتیاد مزدود ہو گیا ان کی فقہات سے متاثر ہو کر لیکن بعد میں ابن عدریز ہلی نے اس بات کو ریالائز کیا کیوں ریالائز کیا علم ترقی کر رہا ہے علم ترقی کر رہا ہے خب شیخ توسی تھے معظوم تو نہیں تھے کہ ہم بابو الاشتیاد کو مزدود کر دیں بند کر دیں ابن عدریز ہلی نے بڑا سخت زمانہ دیکھا ہوگا آپ توجہ کریں سو سال تک کسی کی مجال نہیں ہے کہ شیخ توسی کے خلاف کر جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی فقی کے بارے میں اگر ایک بات کہہ دیا تو ممکن ہے واتس اپ پہ میسیجیں چل جائیں فیلس بک پہ میسیجیں چل جائیں تو یہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے متاثر صرف صرف چہردہ اور بارہ سے ہونا چاہیے اور کسی سے نہیں غلطی ایک جملہ ہے بہت خوبصور جملہ ہے ایک درود پردے محمد والے محمد پر آگر برو جردی کا جملہ ہے آگر برو جردی کا جملہ ہے کہ کسی مرجے کی کسی فقی کی کسی انسان کی بزرگی تمہاری علمی ترقی کے لئے رکاوٹ نہ بنے بزرگی سے میں متاثر ہو گیا اب خاموش ہو گیا میں یہ آگر برو جردی کا جملہ فقی ہے معصومین کے لئے نہیں تھا یہ فقہہ کے لئے تھا لہٰذا شیختوسی سے لے کر آج تک ہمارے فقہہ یہی کرتے ہیں ایک فقی آتا ہے پہلے والے فقی کے اوپر اشکالات کرتا ہے یہ غلط کا یہ غلط کیا یہ علمی اشتہادات ہے عدب و احترام کے ساتھ ہے لہٰذا یہ عصمت کا معنی ہے معصوم کا معنی کیا ہے معصوم کا معنی یہی ہے کہ معصوم یعنی جہاں خطا نہیں ہے جہاں پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے اگر اعتراض محسوس ہو غلطی محسوس ہو تو وہاں نہیں ہے بلکہ یہاں ہے یہ در سے اہلِ بیت اتھارلِ مسلم امامت کا مقام امامت کی فضیلت یہی یہ امامت امامت کا خاصہ یہی ہے امامت کا خاصہ یہی ہے بلکہ اگر اجازت دے تو چھوٹی جو رکھ کرلوں میں کہ توجہ کیجئے گا یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں کنسپ بیان کیا مقام امامت کا مقام امامت کا کنسپ بیان کیا یہ بھی صرف باہ چاردہ معصومین کی حد تک محدود ہے انبیاء علیہ السلام معصیت سے پاک ہے گناہوں سے پاک ہے کوئی آیت آ جائے ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ یہ نعوذب اللہ منزل کے آیت کیا بیان کر رہی ہے ہم اس پر حامل کریں گے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں لیکن ترکی اولا خطا خب یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل آخری گفتگو ہے کوشش کروں گا کہ بیان کروں گا کہ انبیاء سے بھی ترکی اولا اور خطا جو وہ خطا کونسی خطا دو خطا ممکن نہیں ہیں ایک گناہ کے با سلسلے میں اور دوسر تبلیغ کے سلسلے میں تبلیغ کے سلسلے میں نبی سے خطا نہیں ہو سکتی ہے ونہ نعوذب اللہ منزلی خدا کے سسٹم میں ایرر ہونا لازم آئے گا یہی تو دلیل تھی نا یہی تو دلیل تھی کہ نبی کے معصوم ہونے کی دلیل کیا کہ خدا نون ایرر دین پہنچانا چاہتا تھا لہٰذا انبیاء کو جو ہے وہ انبیاء کو معصوم بنایا یہ دلیل اقلی تھی حضرت آٹھوے امام نے جو دفاع کیا اعیون اخبار رضا میں جو میں نے آپ کی خدمت بیان کیا اس میں بھی دفاع جو کیا فقط ہم گناہ کے اعتبار سے دفاع کیا اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی دی یہاں پہ تھوڑی سی وضاعت کر دیں ایک جملے میں کہ یہ جو آٹھوے امام نے وَسْتَفَئِنَا هُم کے لفظ سے استفادہ کیا کہ نبی معصوم ہیں میں امام اسمت کا استفادہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ لفظ وَسْتَفَئِنَا هُم سے امام استدلال کر رہے ہیں مقابل علی بن جہام جو بگمشتہ بنا کرو جو مخالب جو آٹھوے ہیں جو انبیاء کی اسمت کا منکر تھا اور امام نے دفاع کیا وہاں پر تو امام نے وَسْتَفَئِنَا هُم کے لفظ سے جو استدلال کیا وہ صرف اس بات پر کیا کہ خدا کے یہ منتخم بندے ہیں تو گناہ نہیں کر سکتے ہیں گناہ نہ کرنا دلیل نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو میں نے آپ کی خدمت بیان کیا تھے معصوم کے اندر دو پہلو تھے گناہ نہ کرنا اور خطہ سے محفوظ ہونا اشتباہ سے محفوظ ہونا یہ جو وہ مرکب ہوگا تو انسان معصوم بنے گا بس آپ نے توجہ فرمایا کہ یہاں پر اب ابنِ تیمیہ ابنِ تیمیہ نے یہ بات جو کی کہ دعائیہ کلمات ہیں دعائیہ کلمات ہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ اَحْلَ الْبَیْجِ کونسی دعا ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کیا قرآن میں بہت سا مقامات پر دعا آئی ہے قرآن رب زدنی علمہ رب شہل صدی و یا سلی عمری اور متعدد مقامات پر کئی مقامات پر دعا یا الفاظ آئیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَ کونسی دعا ہے یا کوئی دعا نہیں ہے بلکہ ارادہ الٰہی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے لہذا اگر ابن تیمیہ نے اگر دعا کہا تو واضح الفساد ہے اس کا باطل ہونا بالکل فاضح ہے واضح ہے لیکن آگای میلانی اگر اشتباہ کیا ہو گبرائے نہیں گبرائے نہیں یہی اسی طرح جو کہ وہ بیان ہوتا ہے اسی طرح بیان جائے اگر آگای میلانی نے اشتباہ کیا ممکن ان کو سمجھنے میں اشتباہ ہوا ہو اور تو یہاں پر ایک دوسری بحث یہ ہے کیا ہے وہ بحث بحث یہ ہے کہ یہ جو ارادہ ہے یہ کونسا ارادہ ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ خدا نے ارادہ کیا یہ کونسا ارادہ ہے عام طور پر جتنے بھی وہ مسلمان علماء جو آ کر یہاں پر اہلِ بیتِ اتھار علیہ مسلم کی اس مرک کو ڈینائی کرتے ہیں انکال کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر ارادہ ارادہ تکویلی نہیں تھا بلکہ ارادہ ارادہ تشریعی تھا ارادہ تکویلی کسے کہتے ہیں اِذَا اَرَادَ اللَّا شَيْعًا اَنْ يَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَقُونَ جب خدا وَنِ مُطَال کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کُنْ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اب مخالفین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر یہ ارادہ ارادہ تکویلی نہیں ہے کہ خدا نے کہا اہلِ بیتِ اتھار علیہ مسلم کے اب جو بھی مرحلہ جس بھی منزل میں جس بھی عالم میں یہ واقعہ رونما ہوا وہ خدا اور اہلِ بیت ہی بہتر جانتے ہیں لیکن اب خدا نے کیا کہا خدا نے کہا اے انوارِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہی خوجہ پاک کنْ فَيَقُونَ ہو گئی اسمت ہو گئی معصوم ہو گئی یہ ارادہ ارادہ تکوینی یہ کہلاتا ہے ارادہ ارادہ تکوینی خوجہ ہو جائی قرآن میں ارادہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے مخالفین شیعہ علماء کیا کہتے ہیں خدا نے ارادہ کیا ان کو پاک کرنے کا رس کو دور کرنے کا ارادہ کیا ارادہ کیا کہ رس کو ان سے دور رکھیں تو یہ ارادہ شیعہ علماء کیا کہتے ہیں یہ کونسا ارادہ ارادہ تکوینی ہے ارادہ تکوینی کیا ہوتا ہے ارادہ تکوینی یہ ہوتا ہے کہ جب خدا نے کہا کن تو ہو جاتی ہے اب استعلاحی الفاظ میں کہوں جہاں ارادہ ہوا وہاں مراد حاصل ہو گیا کن فیقون لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ارادہ ارادہ تکوینی نہیں ہے بلکہ ارادہ ارادہ تشریعی ہے یہ ایک سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ جو عام تو پر جو جس کو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے درمین ایک شدید اختلاف رہے ہیں اور جانتے ہیں میں نے وضاحت آتی اختلاف کی وجہ کیا ہے اختلاف کی وجہ کیا ہے صرف اور صرف اختلاف کی وجہ یہ ہے اگر اسمت ثابت ہو گئی بحث امامت کی تو نہیں کر رہے نا ہم تو امامت کی بحث نہیں کر رہے ہیں ہم آئے انما ولی حکم اللہ پر بحث نہیں کر رہے ہیں ہم آئے تبلیغ میں بحث نہیں کر رہے ہیں ہم آئے مبادلہ میں بحث نہیں کر رہے ہیں ہم بحث کر رہے ہیں فقط آئے تطہیر میں بحث کر رہے ہیں کہ جہاں ہم آل محمد کی پاکیزی کا اعلان کرنا چاہتے ہیں لیکن خسم جانتا ہے مخالف جانتا ہے کہ اگر ہم نے یہ دروازہ کھول دیا اور آل محمد کی اسمت کو ثابت کر دیا تو ماننا پڑے گا کہ خدا کی طرف سے اگر کوئی نمائندہ الہی ہو سکتا ہے تو وہ معصوم ہی ہو سکتا ہے لہٰذا یہ جنگ ہے کہ یہاں پر ارادہ کون سا ارادہ ہے آیا وہ آیا ہی قرآنی ولیکن یورید لیتاہرکم ویتمو ویتمو نعمته علیکم لعلکم تشکرون لیکھیں خداوند مطال میں آپ کی خبر میں ایک تقریب میں اشارہ کیا تھا یاد رکھئے گا یہ قرآن کل دین کل تعلیمات الہی انتہان ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی خدا کرنا چاہتا ہے سب واضح کرنا چاہتا ہے انبینتن دلیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ ہر شخص کو جنت میں ڈالے گا انبینتن جہنم میں ڈالے گا انبینتن دلیل کے ساتھ ڈالے گا خداوند مطال دیکھیں اب یہ انتہان ہے اب قرآن میں میں نے تو آپ کے اپنی فیور میں دو ایک قرآن کی آیت بیان کر دی کونسی قرآن کی آیت اذا اراد اللہ خدا جب ارادہ کرتا ہے اذا اراد اللہ ان یکول لہو کن فیکون جب خدا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے آیت تحیر میں خدا نے ارادہ کیا رجز سے دور رچے تو وہ ہو گیا یہ تو میں نے اپنے فیور کی قرآن کی آیت سنا دی دوسری بھی سن لی اپنی فیور کی قرآن کی آیت ہم ارادہ کرتے ہیں کہ جو زمین پر روئے زمین پر مستضاف تھے کمزور تھے ان کو ہم امام بنانا چاہتے تھے ہم وارج بنانا چاہتے تھے عالم اسلام سے جا کر سوال کر لیجئے یہاں پر ارادہ کون سا ارادہ ہے آیا یہ پوسیبل ہے کہ خدا چاہے کسی کو امام بنانا چاہے اسی کو وارج بنانا چاہے تو وہ نہ ہو تو یہ کونسا ارادہ ہے ارادہ ہے تقوینی ہے پس ارادہ تقوینی کیا ہوئے ہیں ارادہ تقوینی اِذَا اَرَادَ اللَّهُ شَئِنْ اَيَّكُلَ اللَّهُ كُنْ فَيَكُونْ وہ چیز ہو جائے گی لیکن کہ قرآن دارو یہ دنیا دارو الانتحان ہے خدا ونے مطال نے ہر چیز امتحان بنا کر ہر چیز امتحان بنا کر بیجی ہے اب جو جس کے دل میں تحارت ہوگی جس میں دل میں پاکیزگی ہوگی وہ ہدایت حاصل بھائی قرآن نے کہا نا اِنْ اَحَدَ اِنَّا هُو سَبِيلَة سُرْهُ وَا سُرْهِ دَهَرْ مَ سُرْهِ انسان مَ اِنْ اَحَدَ اِنَّا هُو سَبِيلَة اِمَّا شَاکِرُ وَا اِمَّا قَفُورَ ہم نے ہدایت بتا دی اب تمہاری مرضی ہے یا شاکر بن جاؤ یا کافر بن جاؤ یا شاکر بن جاؤ پس یہاں پر بھی پتا چل گیا جو قبول کرنے والا ہوتا ہے وہ شاکر ہوتا ہے انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے ایک دروب پردے محمد والے محمد پر بس توجہ کیجئے گا لیکن بحران انصاف انصاف اپنی جگہ پر ہے یہ قرآن میں چند آیتیں میں نے آپ کی خدمت بیان کی کہ مثلا لیکن یورید اللہ اَنْ يُحِقَ الْحَقَّ بِكَلْمَاتِهِ وَيَقْتَوْدَعْبِرَ الْكَافِرِينَ کہ خدا وندہ مطال کیا چاہتا ہے کہ کلمہ حق کو یوہِقَ الْحَقَّ کامیاب کر دے اس کو اپنے مقصد تک پہنچا دے یورید اللہ اَنْ يُحِقَ الْحَقَّ بِكَلْمَاتِهِ کو کونسا ارادہ ہے یہ ارادہ تقویلی ہے لیکن قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے عام طور پر مسلمان آیت تطہیر میں اسی آیت کو لے کر آتے ہیں توجہ کیجئے گا اسی آیت کو لے کر آتے ہیں کیا آیت؟ ایک دروت پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر ایک لفظ بھی وہی لے کر آیا قرآن کیسا امتحان ہے خدا ارادہ کرتا ہے کسی اس کا ارادہ کرتا ہے؟ آپ اے مومنین حضرت آدم سے لے کر یا رسول کی عمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ والے تمام قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے مخاطب ہیں خدا کیا ارادہ کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے کسی اس کا ارادہ کرتا ہے؟ لِيُتَهِرَكُمْ تم سب پاک ہو جاؤ بھائی مجھے بتا یہ خدا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا کہ میں پاک ہو جاؤں آپ پاک ہو جائیں آپ پاک ہو جائیں آپ پاک ہو جائیں مسلمان پاک ہو جائیں کافر پاک ہو جائیں مشرق پاک ہو جائیں خدا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ کہہ دے نہیں چاہتا نہیں چاہتا خدا کہ پاک ہو نہیں خدا چاہتا ہے خدا تو یہ چاہتا ہے کوئی بھی مخالد نہ ہو پس ہر چاہنا تو نہیں ہوتا ہے پس ہر چاہنا تو نہیں ہوا اس کو یہ یہ مشکل ہے اس ارادے کو کیا کہتے ہیں ارادے تشریعی اگر چاہاں کوئی نے علامہ بے بالی ظاہر ان جب کوئی اس بحث کو اس ارادے کے اوپر کہ ارادے تقوینی اور تشریعی کے اوپر ظاہر میں ایک طویل گفتو کی کہ میں وہ نہیں کرنا چاہتا لیکن توجہ کیجئے گا یہ ہوگی ارادے تشریعی پس توجہ کیجئے گا آسان الفاظ میں ارادے تقوینی اور تشریعی کو بیان کر دوں اب جب بات واضح ہو گئی توجہ کیجئے گا میں دوبارہ سے اپنے بچوں کے لئے ریپیٹ کر رہا ہوں ارادے تقوینی میں کیا ہیں جب کہاں ہو جاؤں تو ہو گئی ارادے تشریعی میں کیا کہ میرا ایک خدا یہ کہتا ہے میری خواہش ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ تم کرو لیکن میں فورس نہیں کروں گا چاہتا تو سب کو فرشتہ بنا دے فرشتے بنا دیتا سب کو فرشتے بنا دیتا لیکن خدا کو فرشتے نہیں بنانا خدا کو امتحان لینا ہے خدا چاہتا ہے فرشتوں سے افضل ہو خدا فرشتے نہیں بنانا چاہتا یہ کونسا کمال ہوا ان کے ان کے اندر تو غریزہ ہی نہیں ہے گناہ کا کوئی چاہتی نہیں ہے گناہ کی فرشتے سے افضل کون ہوگا یہ انسان حضرت انسانی ہے جو فرشتے سے افضل بھی ہو سکتا ہے اور جانوروں سے باتر بھی ہو سکتا یہ قرآن کے آیت کا خلاصہ اسی طرح ہے پس توجہ فرنایا آپ نے یہ خدا کا ارادہ کیا ہے خدا کا ارادہ خدا چاہتا کیا ہے ہر شخص مومن متقی پریزگار بن جائے نہیں ایک بات کہوں بہت ہی خطرناک بات کہنے جا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میں یہ جو وہ صحیح طریقے سمجھا سکوں گا انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں خدا کیا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے ہر شخص محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین و امام بن جائے لیکن نہیں بن سکتا دو چیزوں کے دن میں فرق رہے چاہنا کچھ ہے ہوتا کچھ اور ہے وہ ارادہ تقوینی ہے وہ ارادہ تقوینی ہے اب بعض جوحال یہ کہتے ہیں میں نے پچھلے سال بھی ایک مقام پر یہ بات کہی تھی بعض جوحال میری تعبیر نہیں جوحال کی یہ آگئے سعید حکیم محروم آلاللہ مقاموں کی تعبیر ہے بعض جوحال کا کہنا ہے کہ انسان بھی نعوذ بلہ نعوذ بلہ نعوذ بلہ امیر المومی کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں خب یہ دلیل ہے اس بات کے کہ مقام امامت کو نہیں سمجھا میں نے زیادہ جامعہ سے آگئے خطبت میں بیان کرنا کہ مقام امامت کیا ہے لائد محبی ادرا کے تامے ارے نبی بھی نبی مرسل بھی ملک مقرب بھی جب اس مقام کو دیکھتے ہیں تو تمہا کرنا تک چھوڑ دیتے ہیں اس لئے عظیم مقام ہے تمہا کرنا لائد خواہش کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اتنا عظیم مقام ہے لہٰذا یہ کہنا دلیل ہے اس بات کے زیادہ جامعہ تک نہیں سمجھی ایک دلود پردے محمد و آل محمد پر بس توجہ کیجئے کہ اراد تکویلی میں وہ چیز ہو جاتی ہے اراد تشریف میں خدا اب میں دیکھیں توجہ کیجئے کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا آجیز ہے یہ دارو الانتحان ہے خدا نے سسٹرم ایسا بنایا خدا چاہتا تو سب کو فرشتہ خل کر دیتا خدا چاہتا تو سب اپنی دنیا میں آمد سے لے کر مرتے دم تک کوئی گناہ نہ کرتا سب عبادت میں مصروب رہتے ہیں سب فرشتوں کی طرح رکوش حجدے میں مصروب رہتے ہیں لیکن خدا یہ نہیں چاہتا تھا خدا چاہتا تھا اِنَّا حدی اِنَّا وَسَبِلَ پس یہ قسم کا ارادہ ہوتا ہے اس کو ارادہ تشریحی کہتے ہیں اب مخالفی نے یہ کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ یہ ارادہ کونسا ارادہ ہے مخالفی نے کہا یہ ارادہ ارادہ تشریحی ہے ارادہ کن فیقون نہیں ہے اگر ارادہ کن فیقون ہوتا تو اہل بیت معصوم ہو جاتے ہیں اگر ارادہ تشریحی ہے تو اس نے معصوم نہیں ہے خدا کی خواہش ہے کہ رج سے یہ لوگ دور رہے ہیں سوال یہ ہے توجہ کی جگہ پس اگر ارادہ تشریحی تھا تو لفظ اِنَّمَا نہ آتا اِنَّمَا کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے صرف ان سے نجاست کو دور رکھے خدا تُو چاہتا ہے ہم گناہ کریں خدا تُو چاہتا ہے ہم رج میں آگوشتہ رہے ہیں خدا تُو چاہتا ہے ہم آگ گناہ کرتے رہیں کہ تُو نے لفظ اِنَّمَا تو خدا کی آواز آئیے نہیں جو عالمِ تقویم میں میں نے اِنَّمَا کا لفظ استعمال کیا کہ ان کو دور رکھا تم سے خواہش کی کہ تم بھی دور رہو تم بھی ان کی صیرت پر عمل کرو اگرچہ پہنچ نہیں سکتے ہیں ان کے مقام تک ایک درود پر دے محمد و حالی محمد پر لہذا توجہ کیجئے کہ میرا بچہ اور جوان خدا کا ارادہ تشریعی یہ ہے کہ ہم سب محمد و آل محمد کی طرح ہو جائے لیکن یہ ارادہ تشریعی ہے خدا بھی جانتا ہے کہ ان میں ضروریت ہی نہیں ہے اگر ضروریت ہوتی تو خدا مجھے بھی معصوم بناتا مجھے بھی وہ مقام عطا کرتا ضروریت ہی نہیں ہے اب یہ ضروریت کیا ہے یہ ساری تفصیلی گفتگو ہے لیکن توجہ فرمایا پس خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب خدا نے آل محمد اہل البہت کے لئے آئے تطحیر نازل کی لفظ اِنَّمَا یعنی خدا نے کہا میں نے ان سے دور رکھا اگر آپ نے کہا کہ میں ان سے چاہتا ہوں کہ یہ دور رہے تو یہ ارادہ تشریع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہم سے نہیں چاہتا ہے توجہ فرمایا آپ نے پس یہ ارادہ نہیں ہے اور دوسرا جواب ملاحظہ فرمایے کہا کیا ہے کل آپ کی خددت نے روایت بیان کی تھی جناب ام سلمہ کا گھر ہے توجہ کیجئے کہا جناب ام سلمہ کا گھر ہے ایک مطلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے اس کے بعد باقی چار ہستیاں آئیں اور ایک مطلب چادر کو اڑا آئے تتھین نازل ہوئی آپ نے دعا کی آئے تتھین نازل ہوئی ایک مطلب چادر کے سرحانے جناب ام سلمہ آئی توجہ کیجئے گا چادر کے سرحانے جناب ام سلمہ آئیں اور ایک مطلب جملہ کا چادر کو اٹھایا کہا یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آسکتی ہوں توجہ کیجئے گا میں بھی چادر میں آسکتی ہوں تو کیا کہا نہیں تم نہیں آسکتی انہ کی علا خیل تم خیل پر ہو لیکن چادر میں نہیں آسکتی ہار جو یہ کہوں گا کہ اگر یہ ارادہ تشریح ہوتا تو کیا جناب ام سلمہ سے نہیں چاہتا تھا کہ رج سے دور رہے پس پتا چلا خدا خاص انعائتیں کرنا چاہتا ہے اپنے مقصود بندوں پر بس توجہ فرمائے اپنے کے اور جیسا کہ میں آگے پرسو ترسو کی گفتگو میں ایک نکتہ بیان کیا تھا شاید ممکن ہے بعض لوگوں نے کہا کہ شاید بہت زیادہ واضح نہیں ہوا تھا کہ توجہ فرمائے گا جتنا مقام خدا کا مقام جو خدا کی طرح سے اہدہ ہوتا ہے جتنا رفی ہوگا جتنا بلند ہوگا خدا اسے اتنی بڑی عصمت عطا کرتا ہے اور جتنی بڑی جسے عصمت عطا کرتا ہے اس کو اس سے اتنا ہی علم عطا کرتا ہے تاکہ خطاؤں سے محفوظ رہے تاکہ اشتباہوں سے محفوظ رہے تاکہ غلطیوں سے محفوظ رہے اور میں نے آپ کی خدا بیان کیا کہ مقام امامت ایک جملہ آپ کی خدا نے چوتھے امام کی روایت آپ کی خدا بیان کی تھی کیا تھی روایت دوبارہ تقرار کرنا ہوں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بات واضح نہیں ہو سکی تھی کہ توجہ کیجئے گا کہ مقام امامت کتنا بلند ہے انبیاء ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء مبعوظ ہوئے اس دنیا کے لئے اس دنیا کے لئے شیخ مفید اپنی کتاب اختصاص میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں میں دوبارہ پڑھ رہا دوبارہ اس کو بیان کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا نبوت اے انبیاء ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء کی نبوت کا میدان کیا ہے یہ دنیا اور بس چوتھے امام کیا کہتے ہیں چوتھے امام کہتے ہیں جب رجل قائف اراف منجم آیا دخل رجل سیئے نا انا رجل قائف اراف منجم اپنی خصوصیت بیان کر رہا ہے تو اس وقت چوتھے امام نے کیا کہتا ہے یعنی کیا بتانا چاہتے ہیں امام چاہرون امام چاہرون یہ بتلانا چاہتے ہیں توجہ کیجئے گا امام چاہرون یہ بتلانا چاہتے ہیں ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء کا میدان یہ دنیا ہے اور ہمارا میدان یہ دنیا تو دنیا اس کے علاوہ چودہ اور عالم ہے کہ جس کا ایک عالم تمہاری ایک دنیا سے تین برابر بڑا ہے یہ ولایت کا احادہ اور بہرحال انسان باقی روایتوں کو پڑھے تو توجہ کیجئے گا میں نے پہلی بھی آپ کی خدد میں عرض کیا تھا کہ آئیمہ کی ولایت انبیاء کے اوپر بھی ہے اور فقط انبیاء پر نہیں ہے جنات کے اوپر بھی ہے فقط جنات پر نہیں ہے بلکہ ملائکہ کے اوپر بھی ہے فرشتوں کے اوپر بھی ہے اور یہ میں نے پہلی پچھلے سال جوا گیا روایتوں کو روایتیں مو روایتیں مو روایتیں مو تبرہ ہیں ہمارے پاس کہ انبیاء اور آئیمہ انبیاء اور فرشتوں کے اوپر آئیمہ اتھار علیہ السلام کی ولایت ہیں لیکن مسئلہ امامت اور ولایت کو سبجھئے کہ میرا بچ اور جوان امامت اور ولایت کیا ہے مقام امامت اور ولایت انتہائی اہم ہے انسان کتنا ہی مو تبر کیوں نہ ہو جائے انسان کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو جائے انسان کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو جائے لیکن مسئلہ امامت جب تک وہ عقیدہ امامت نہ رکھتا ہو اس کے کوئی اوٹھنٹسٹی نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی کوئی تعریف نہیں ہے چاہے کتنا ہی عظیم انسان کیوں نہ ہو ایک دروت پڑھ دے محمد والے محمد پر خب اشازت میں میں چند دنوں سے جو حدیث لے کر آرہا تھا آج میں آپ کی خدد میں یہ ادھار چکانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ مقام امامت اور در حقیقت اس مقام امامت میں جو امامت کی گوائی دی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے واقعہ محمد حنفیہ کا اچھا یہاں پر آکے خدد میں ایک بات عرض کرتا اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے میں بس فرصت نہیں ملی وجہ کہ ان روایتوں کو میں آپ کی خدد میں بیان کرتا میرا بچوں اور جوان جا کر دیکھئے گا اردو میں ایک کتاب موجود ہے کمال الدین و تمام النعمہ جہاں پر شیخ صدوق نے شیخ صدوق نے ہر امام سے جو کیجئے گا یعنی واقعہ نا اگر کمال الدین و تمام النعمہ اگر کتاب انسان کھولے تو بور ہو جائے گا یہ کیا ہے دینیات کی کوئی کتاب ہے کہ رسول سے روایت ہے یہ ہے میرا پہلا امام یہ دوسری حجد یہ کسی حجد یہ باروی حجد بنت رسول سے اسی طرح روایت ہے امام مجتبہ صلی اللہ علیہ سے روایت ہے امام حسین سے روایت ہے یہ تو دینیات کی کتاب ہو گئی ہمیں تو دینیات میں پڑھایا گیا تھا میرا بچوں اور جوان یاد رکھئے گا دینیات میں ہم نے پڑھا تھا جو پڑھا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی ہمیں کسی وقت گمرا کر سکتا ہے لیکن جب ہم کمال الدین میں پڑھیں گے رسول نے فرمایا بارہ تھے وہ یہ تھے حسین علیہ السلام نے فرمایا بارہ تھے وہ یہ تھے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی ایمان کو چھیل نہیں سکتی وہاں ہمیں پڑھایا تھا تو ممکی نے کوئی آ کر کہے یہ تو آپ کیا آبا اجداد کا دین ہے یہ کہیں گے نا آج کہی جاتی یہ بات گائن نہیں اپنے ہی اس کی عسم کی باتیں کرتے ہیں گمرا کرنے کے لئے یہ تو آبا اجداد کا دین ہے یہ ازاداری آپ کی آبا اجداد کی ہے اس کی کیا آتھنٹیسٹی جب آپ اور ہم دیکھیں ہم ازاداری کریں گریہ کریں لیکن میرا بچہ اور جوان کوشش کریں ان روایتوں کو سنیں جس میں گریہ کی فضیلت بیان کی گئی ان روایتوں کو پڑھیں جس میں ازاداری اور گریہ اور حزن کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا لہٰذا یہ میرا بچہ اور جوان آج کے زمانے کے لئے اوجب الواجب ہو چکا ہے کیونکہ آج ہر شخص کے ہر جوان کے دل میں گمراہی پیدا ہو رہی ہے پیدا سوال کرنے والے سوال کرتے اتفاق سے ابھی آنے سے پہلے ایک بڑا اہمہ کانا سوال کہ ارے ہم امام حسین کی مشیقے لے جاتے ہیں نجب سے کربلا پیدل جاتے ہیں بھئی اگر ہم اپنے دادی سے ملنے جائیں بس یاد رکشی کا جہاں امام معصوم کے ساتھ غیر معصوم کا کمپیریشن ہو جائے اسی طرح گمراہی آتی ہے ارے جب ہم کسی دادی سے ملنے جاتے ہیں اپنے اببہ سے ملنے جاتے ہیں امی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ کیا پسند کریں گے کہ ہم پیدل چل کر جائیں زہمر کو اٹھائیں تکلیف کو اٹھائیں چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں تو وہ تو امام رعوف ہے وہ کیسے پسند کرے گا کہ ہم اس زہمر کو اٹھائیں مقام امامت وہ ہی نہیں سمجھے میرا امام مشتبہ سلام اللہ علیہ پچیس حج اپنوں نے نہیں غیروں نے بیان کیا پچیس حج امام مشتبہ سلام اللہ علیہ یاد رکھیے گا توجہ کیجئے گا یہ ہماری مادی فکر ہے یہ ہماری مادی فکر ہے لہٰذا ہم نے مادے سے ہم نے کہا تھکاوت ماباپ پسند نہیں کریں گے اس لئے کہ ماباپ روح کی ترقی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں ماباپ روح کی ترقی کو نہیں آپ بہت دیندار ہو تھوڑا بہت درس وغیرہ درس سے سیکھا ہو تو وہ بھی آل محمد کی تعلیمات کے ذریعے سے وہ سمجھیں گے وہ سمجھیں گے نہیں یہاں پر بچہ جو ہے زحمت اٹھائے خوب چل کر ماباپ کی زیارت توجہ کیجئے گا ایک جملہ دے رہا ہوں میں اب اسی استدلاع کو میں آپ کی خدمت بیان کر دوں اور یہی پر جو کچھ کا جواب دے دوں اگر دادی اگر بامعرفت ہے مقام امامت کو جانتی ہے اور پتہ چلا کہ میرا پوتا اگر میری زیارت کو آیا نجب سے کربلا میری ملاقات کے لئے پیدل تو یقینی کور پر دادی کہے گی ارے تم نے کیوں زحمت کی گاری پکڑ لیتے اگر تمہیں پیسے لیتے مجھ سے لیتے ادھار لیتے کیوں اس لئے کہ یہاں پر وہ اپنے اور پوتے کے رشتے کو دیکھ رہی ہے اگر تھوڑی سی معرفت ہوتی اور جب دادی نے یہ پڑا ہوتا کہ جو حسین کی مشی کرے گا خدا اس کے ایک ایک قدب میں حج کا سوابتہ کرے گا عمری کا سوابتہ کرے گا اس کے گناہوں کو مٹایا جائے گا اس کے درسات بلند ہوں گے اس کے جو سیعیات ہوں گے گھٹایا جائے گا جب دادی یہ پڑے گی تو کہے گی اے پوتے اے بیٹا جب حسین کی زیارت کو جانا نہ تو گالی میں بیٹھ کر نہ جانا پیدل چل کر جانا نجب سے تو پجد بسرہ سے چل کر جانا ایک دروب پردے محمد والے محمد پر خدا کے لیے پاک ہوں یہ شبہت خب یہ شبہ پیدا ہو گیا دادی سے امیر المومین کا مقائسہ ہو رہا ہے دادی سے مولا حسین کا مقائسہ ہو رہا ہے بس یاد رکھے گا یہی دین ہے یہی مقام امامت ہے کسی کا کمپیریزر نہیں میرا بچو اور جوان یاد رکھے گا واتش اپ پر فیس بک پر جہاں پر بھی انسٹراغرام پر جہاں پر آپ دیکھیں مقام امامت کے ساتھ کسی بھی مقام کو مقام مرجعیت بہت بڑا مقام ہے اس سے بڑا مقام میرے اعتبار سے نہیں کوئی بڑا مقام نہیں لیکن یاد رکھے گا میرا بچو اور جوان جب کسی بھی مقام کو حتی مقام مرجعیت کو حتی مقام فقاہت کو جب یہ دیکھیں کہ امامت کے گرد گھومنے کی کوشش کروا ہی جا رہی ہے دنائے کر دیئے گا انکار کر دیئے گا پھیک دیجئے گا بغیر کسی شب و تردیب کے چاہے عقل میں آئے یا نائے انکار کر دو چاہے سمجھ میں آئے چاہے ہاں محسوس ہو ارے حضرت مسلم کو امام حسین نے بھیجا حضرت مسلم کی اگر بیعت نہ ہوتی نہیں نہیں کی تو گویا امام حسین کی بیعت نہیں کی آج اگر ایک فقی کو اگر نہیں مانا خب اول منقاس کیا تو بھر اسی کو تو قیاس کرتے ہیں بغل ہمارے استار کے پانچ سو روایات ہیں پانچ سو روایات ہیں کس پاس پر قیاس کے کنڈیم کیا ہے قیاس کی مذہبت میں پانچ سو روایات ہیں آج ممبروں سے یہی قیاس کیا جا رہا ہے خود امام حسین نے حضرت مسلم کو بھیجا آج ہمارے بار فقی موجود ہے مگر امام نے بھیجا نیابت کی حد میں نے ایک مقام پر گفتو کی تھی پہلی اور آخری مرتبہ جو گفتو کی تھی تبجھو کیجئے گا اگر ہم لفظ نیابت کو مان بھی لیں اگر ہم انفو کہا کہ لفظ نیابت کو مان بھی لیں میرا بچہ اور جوان لفظ نیابت سے نہ دھبرائیے گا اس لیے کہ ضروری ہے کہ نیابت کا دائرہ کتنا ہے آیہ نیابت کا مطلب یہ ہے کہ خدا اب اس عالم غیر میں یعنی جب امام پردہ غیبت میں ہے تو جو مقام امامت عطا کیا تھا آئمہ یا تھا بارہ اماموں کے لئے وہ مقام عطا کر رہا ہے تو واجب تھا خدا کے لئے کیا واجب تھا؟ میرا بچہ اور جوان کا ہے کیا واجب تھا؟ خدا ان کو بھی معصوم بناتا لہذا تاریخِ تشیئر فقاہ کو دیکھ لیجئے انسان پہ بلکل فقی تھے مرجے تھے میں ان کے واقعاً علمی لحاظ سے ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ان کی تعلیمات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں ورنہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں میں کہاں سے کہہ رہا ہوں عادیث اور روایات اور قرآن کے آیات اپنے مقام بر ان کی تعلیمات انہوں نے مجھے پڑھایا جو ان کی گفتگو کا خلاص ہے وہ یہی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی فقاہت کا کمپیریشن تقابل نہیں ہے مقام امامت کے ساتھ وہ آگے برو جردی کا واقعہ بہت مشہور معروف ہے اب جب بات یہاں تک پہنکی تو ان بچوں جوانوں کے لئے جنہوں نے کبھی نہ سنا ہو کہ وہ توجہ کریں کہ یہاں پر توجہ کیجئے گا آگے برو جردی کے سامنے یعنی توجہ کیجئے گا عجیب ہے یہ آگے برو جردی کے سامنے کسی نے یہ نہیں کہا کہ برو جردی امام زمانہ کی طلاح ہے یہ کہتے تو شاید اس کا قتل کر دیتے یہ نہیں کہا کہ برو جردی امام زمانہ کے برابر ہے سلام اللہ علیہ نہیں یہ نہیں کہا بلکہ صرف ایک جمرہ کا برائے سلام تھی امام زمان برائے سلام تھی آگے برو جردی سلوات تو وہاں پر آگے برو جردی جلال میں آگے مجھے امام زمانہ کے ساتھ صرف سلوات پیش کرنے میں سلوات ادا کرنے میں امام زمانہ کے ساتھ شریک کرا دے رہے ہو یہ مرجع کو ہمارا سلام ہو ان کی دور اندیشی ہے ان کو ہمارا سلام ہو کہ ان کو سمجھ میں آلی خالی سلوات اگر آج سے شروع کی تو کل امام کے برابر کھڑا کر دیں گے کل امام کے برابر کھڑا کر دیں گے اور کیا ہو رہا ہے حضرت مسلم سے حضرت مسلم سے کمپیریشن ہو رہا ہے سیئے غیر معصوم تھے حضرت مسلم غیر معصوم تھے میرا بچوں جوان یاد رکھیے گا غیر معصوم تھے لیکن یاد رکھیے گا امام زمانہ اگر کسی کو کسی خاص کام کے لیے نیابت دے میں کیا کہوی ایک جملہ اور میں کہا کرتا تھا لیکن اب میں نے اسے احتیاط کرنا شروع کر دی کیا دروں زمانہ ایسا نہیں ہے ایک دروں پردے محمد وحل محمد حضرت مسلم غیر معصوم تھے بہرحال پھر کبھی میں اس کو بہت زیادہ پکا کے آپ کی شدوں میں پیش کروں گا لیکن حضرت مسلم نائب تھے نائب تھے حضرت مسلم نیابت تھی یہاں پر کس کو نیابت دی ہے کس کو نیابت دی ہے خود حجت خدا نے چاہ نائبین کو نیابت دی تھی چاہ نائبین کو نیابت دی تھی اس کے بعد کیا ہوا چاہ نائبین نے یہ کہا میں حجت خدا ہوں یہ کہا کسی نائب نے میں حجت خدا ہوں میں جوہر دکھاؤں گا میں موجی سے دکھاؤں گا ایک روایت دکھا دیں مجھے بلکہ برعکس وہ روایت جو میں نے چند بار پہلے بھی آپ کی خدمت بیان کی خسین بن رو یہ ہوتا ہے فقی اس کو کہتے ہیں خسین بن رو ایک حدیث کو بیان کیا بڑی طولانی حدیث کہ خدا حجد خدا کو آزمائش میں کیوں گرفتار کرتا ہے اس سلسلے میں خسین بن رو نے ایک جواب دیا راوی نے حدیث کو سنا دوسرے دن آیا توجہ کیجئے گا فقی کس کو کہتے ہیں فقی کس کو کہتے ہیں کون جو حجد خدا کے ساتھ مکمل طور پر سر تسلیم خم ہوتا ہے یہی اس کا کمال ہے یہ اس کا کمال نہیں ہے کہ ہم اس کے مکمل طور پر سر تسلیم خم ہو جائے یہ اس کا کمال نہیں ہے کہ وہ ہمیں اپنا تابع دار بنائے نہیں وہ چاہتا ہے وہ خود ہی سر تسلیم خم امام معصوم کی ہے اب حسین بن رو ایک جواب دیا راوی نے دوسرے دن آگر سے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں سوال پوچھوں گا حسین بن رو سے کہ یہ جو جواب دیا یہ ان کا اپنا جواب تھا ان کا اپنا جواب تھا تو ایک مرتبہ پھر آج ہی دیزنا رہ جائے ایک مرتبہ جو ہے وہ وہ راوی آیا حسین بن رو نے کب لیسکی کہ وہ سوال کرتا جواب دیا کہا اے فرانی اگر مجھے آسمان سے گرا دیا جائے پرندے درندے چیر پھار کر دیں ہوا مجھے اٹھا کر دور دراز علاقے میں پھینک دیں یہ مجھے بہت پسند ہے اس بات سے کہ میں دین خدا میں اپنی طرف سے کوئی بات کا ہو بھئی وہی الہی نازل کر دی ہم نے تو خجد نائب خدال پھائی تو کیوں حضرت جبرائیل حضرت حسین بن رو کی خدمت میں نہیں گئے نہیں گئے تو جب حسین بن رو کی خدمت میں جبرائیل نازل نہیں ہوتے ہیں لوہ محفوظ نہیں کھلا ہے بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ امار معصوم کا جو کہنا ہوگا وہی میں بیان کروں گا اس کی علاوہ کشنی بیان کر ستا ہوں تو وہ تو نائب خاص ہے یہ تو روایتوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نائب عام ہیں کیونکہ امام معصوم کی روایت ہے جو غیبت کی زمانے میں ہمارے حلال و حرام کی روایت کو جاننے والا اس کی طرح نجوع کرو آپ کی خدمت بیان کیا تھا شیخ مردوانساری کہتے ہیں خوب زمانے غیبت میں اقلِ میتہ ہیں یہ تقلید و اشتیاد اقلِ میتہ ہیں مجبوری ہیں امام پردہ ہے غیبت میں لہٰذا یہ ہے اگر امام حاضر ہوتے تو یہ کوئی اشتیاد اشتیاد یہ کچھ بھی نہ ہوتا لہٰذا میرا بچہ اور جوان یاد رکھے گا مجھ تحید کسے کہتے ہیں میں دوسری یہ پہلے بھی ایک دفعہ بیان کرتا یاد رکھے گا مجھے تحید کس کو کہتے ہیں مجھے تحید اس کو کہتے ہیں مجھے تحید کا کمال یہ ہے کہ اس کی نگاہیں وسائل و شیعہ پر ہیں اس کی نگاہیں قصولِ کافی پر ہیں اس کی نگاہیں پوروے کافی پر ہیں اس کی نگاہیں منلہ یادر فقی پر ہیں اس کی نگاہیں استفسار پر ہیں یہ تمام کی تمام احادیث مشتہی کی نگاہوں میں یہ مشتہی کا کمال ہے یہ ہوتا ہے حجت الاسلام حجت خدا کیا ہوتا ہے اس کی نگاہیں وسائل و شیعہ پر نہیں ہے منلہ یادر فقی پر نہیں ہے استفسار پر نہیں ہے لوحے محفوظ پر ہوا کرتی ہے یہ ہوتا ہے اب توجہ کیجئے گا محمد اتنی حنفیہ محمد اتنی حنفیہ در رکھے کہ محمد اتنی امیر المومین سلام علیہ ہے سیئے نہ لیکن توجہ کیجئے گا تاریخ میں میں نے آپ کی حضرت میں یہ کمال الدین تمام نعمہ کی جو بات کر رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے پاس روایات موجود ہے جس میں بارہ اماموں کے نام آئے ہیں اچھا مہنگی نے کوئی کمال الدین تمام نعمہ پڑھنے کے بعد سمجھیں کہ جس طرح آج دینیات میں بارہ اماموں کے نام یاد کروا جاتے ہیں اسی طرح اس زمانے کے شیعوں کے لئے بارہ اماموں کا کنسٹیپٹ اسی طرح کلیر تھا نہیں ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا مہتبر حدیث سے پتہ چلتے ہیں آپ کی خطبت میں مہتبر حدیث پڑھوں گا میں اور جو حضرت اسماعیل کے بارے میں جو بدا والی روایت ہے وہ بھی مہتبر حدیث ہے تو امام کے چانے والوں کے لئے ٹو پلس ٹو فور کی طرح روشن نہیں تھا ہاں یہ بات واضح حد میں سے جو اس زمانے کی حجت خدا ہے اس زمانے کا امام ہے اس پر ایمان ہے اس سے ماں سبق پر ایمان ہے گویا سمجھ میں آتا ہے اس زمانے کے شیعوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ تم اس امام کو مانو اس سے ماں سبق کو مانو تمہارا ایمان کامل ہے اب ہمارے لئے واجب ہے کہ ہم بارہ اماموں کی امامت کو مانیں محمد حلیقیہ آلاللہ مقامہ رضوان اللہ تعالی علیہ پس یہاں پر جو میں آپ کی خطبت میں پہلے ایک زرارہ کی روایت بیان کر دوں کیونکہ جناب زرارہ کے بارے میں بھی یہ ایک بحث ہے اختلاف ہے معتبر حدیث ہے کہ جس کو آگے خوئی نے بھی اپنی کتاب موجم و رجال میں اس روایت کو بیان کر زرارہ اس دنیا سے جا رہے ہیں زرارہ کا انتقال جو ہے وہ امام کے انتقال کے تقریباً ایک سے ڈیر سال کے بعد ہوا ہے چھٹے امام کے ایک سے ڈیر سال کے بعد زرارہ کا انتقال ہوا ہے اب یہاں پر چھٹے امام کا انتقال ہوا چھٹے امام کا انتقال ہوا اب زرارہ بستر مرگ پر ہے بستر مرگ پر ہے دیکھیں تمام شیعوں کی نگاہیں زرارہ پر تھی لہٰذا آٹھوے امام سے زرارہ کے مسئل کو سالف کیا جا رہا ہے زرارہ کوئی معمول انسان نہیں تھا آٹھوے امام سے سوال کیا جا رہا ہے آٹھوے امام سے راوی سوال کرتا ہے قل طول رضا علیہ السلام یبنا رسول اللہ اخبرنی ان زرارہ حل یارے وہ حق کا عبیق آٹھوے امام سے سوال ہے کیا زرارہ آپ کے بابا کی امامت کے قائل تھے بڑا اہم مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے کیا آپ کے بابا کی امامت کے قائل تھے امام فرماتے فقالا نعم تھے بالکل تھے فقل دلہو فلما بعث ابنہ عبیدہ لیتعرف الخبر الہ من اوسع صادق جعفر نے محمد علیہ السلام توجہ کیجئے گا دیکھیں کس طرح دیکھیں یہ واغان زرارہ فقی انسان تھے اپنے زمانے کے فقی تھے فقی کس کو کہتے ہیں آئیے ایک مثال میرا اس روایت میں ہم سمجھتے ہیں فقی کہتے ہیں فقی کس کو کہتے ہیں آئیے اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں اے تو عجیب اطاعت ہے جتنا بڑا انسان فقی بنے گا اس کی اطاعت کا لیول یوں اتنا ہی بلند ہوگا جتنا بڑا فقی ہوگا اس کی اطاعت کا لیول اتنا ہی بڑا ہوگا اب زرارہ زرارہ کی فقہات کو زرارہ دیکھئے کیا کہا اب راوی نے سوال کیا کہ اگر وہ ساتھے امام کی امامت کو اگر زرارہ مانتے تھے تو کیوں اپنے بیٹے عبید 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 کو بھیجا تھا کس کی طرف بھیجا تھا بھیجا مدینہ کہ چھٹے امام نے اپنے بات کس کی وزیعت کی ہے اپنے بات کس کو امام بنایا ہے تو وجہ فرمائے اپنے میرے ساتھ انشاءاللہ ایک درود پڑھنے محمد و حال محمد خب سوال کیا کہ پھر کیوں بھیجا اپنے جب معلوم تھا تو ختم بعد ہی ختم ہو گئی تو اپنے بیٹے کو کیوں بھیجا جب چھٹے امام کے شہادت کی اطلاف زرارہ کو ملی تو مدینہ کی طرف اپنے بیٹے کو بھیجا اور مدینہ کے حالات جب معلوم تھا تو کیوں بھیجا اب امام بیان کرتے ہیں فقال علیہ السلام اِنَّ الزُرَارَا کَانَ يَعْرِفُ عَمْرِ عَبِي زرارہ میرے باپ کا مقام جانتا تھا یعنی ساتھ وی امام کا یارفم یارفو عمر عبی توجہ کیجئے گئے یہاں پر حدیث فہمی بہت ضروری ہے لفظ عمر عمر عبی اکثر مقامات پہ جہاں روایت میں علف میم رے آئے عمر تو اسے مران ولایت اور امامت ہوا کرتی ہے میرے بابا کی امامت اور ولایت کو جانتے تھے زرارہ ونس ابی علی اور وضاحت کے ساتھ جانتے تھے اب سوال یہ ہے کیوں بھیجے پیٹے کو مدینہ میں تاکہ معلوم کرے کہ چھڑے امام کے بعد وزی کون ہے چھڑے امام کے بعد امام کون ہے امام جواب دیتے وَإِنَّمَا بَعْسَ عجیب ہے کیا تعبد اور تسلیم ہے میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں اس حدیث کو کیوں بھیجا آٹھوے امام کہتے ہیں جانتے ہیں کیوں بھیجا مدینہ اصل میں چھتے امام نے زرارہ کو ایک بات کہی تھی زرارہ سے ایک بات کہی تھی کیا کہ دیکھو ساتھوے امام کی امامت کو چھپا کر رکھنا ساتھوے امام کی امامت کو کس نے کہا تھا چھڑے امام نے ساتھوے امام کی امامت کو چھپا کر رکھنا ایک جملہ کہا تھا امام کہتے ہیں معلوم ہے زرارہ نہ بیٹے کو کیوں بھیجا حجت خدا یہ ہوتا ہے حجت خدا فقی تھا کر لے تا اس سے دلال پچاس ہزار روایات سینے میں تھے زرارہ کے قرآن موجود تھا کر لے تا اشتحاد کہا کہ نہیں یہ مقام اشتحاد نہیں ہے واقعان کر سکتے تھے زرارہ واقعان کر سکتے تھے زرارہ کر لے تا اشتحاد نہیں چھٹے امام نے کیا کہا تھا زرارہ کو زرارہ کو کہا تھا یاد رکھنا ساتھوے امام کی اچھا اظہار کوئی قید نہیں لگے ایک جنرل بات کی تھی جب ایک زرارہ بھی صحیح و سالم تھے چھٹے امام بھی موجود تھے مجلس بھی تھی درشگاہ بھی تھی سب کچھ تھا آنا جانا تھا سب کچھ تھا صرف ایک جملہ کہا زرارہ کو زرارہ کو کیا کر زرارہ امر امامت رکھ تم کو ساتھ امام کی امامت کی امر کو چھپا کر رکھنا اب زرارہ نے دیکھا کہ چھٹے امام کا انتقال ہو گیا عجیب سلام ہو ہمارا توجہ کی جگہ فقی کس کو کہتے ہیں اطاعت کس کو کہتے ہیں اور تسلیم کس کو کہتے ہیں توجہ کی جگہ اب چھٹے امام کا انتقال ہوا اپنے بیٹے کو بھیجا کس لئے بھیجا تاکہ حجت خدا سے پوچھ رہے کہ ایک حجت خدا نے مجھے منع کیا تھا کہ صرف امام کی امامت کا اعلان نہ کرنا اب مجھے کلمہ پڑھنا ہے تو آیت صرف امام کا نام لے کر کلمہ بھئی کوئی موجود نہیں تھا حجرے میں لیکن کمال احتیاط یہ تھی کمال اتبا یہ تھا کمال تسلیم یہ تھا امام نے کہا خاموش ہے تو کوئی موجود نہیں بھی ہے تو ذرارہ خاموش ہے اس لئے کہ چھٹے امام نے منع کیا تھا اب مسئلہ یہ کہ ہدایت کا مسئلہ ہے کرمہ پڑھنے کا مسئلہ ہے ورائیت کے اعلام کا مسئلہ ہے اب کیا کروں لہذا بھیج دیا امید اللہ ذرارہ کو کہ آپ اجازت لے کر آئے خجت خدا سے کیا میرے پاس پرمیشن ہے کہ ساتھ امام کی امامت کا کلمہ پڑھ لوں جب توجہ کی جگہ اس کو کہتے ہے بھقی جب ان کے پرزن اپید زرارہ کو آنے میں تاخیر ہوئی اب ملت الموت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں اب کیا چلے اس دنیا سے بغیر بلایت کی تو نہیں جا سکتے قرآن کو اٹھایا سینے پہ رکھا خدا دوا لینا جو بھی اس کتاب میں ساتھ میرا امام قرار دیا ہے نام نہیں لیا کہا جس کو بھی ساتھ معلوم تھا کون تھے کہا جس کو بھی ساتھ پر امام قرار دیا میں اس پر اعلان کرتا ہوں اپنے امام کا اعلان کرتا آپ نے فقہات کو دیکھا عجیب فقہات ہے بلد خان کلمہ بھی پڑھنا چاند فقی بھائی ساری زرارہ جانتے تھے ساری زندگی کی محنت ساری زندگی قال امام سادی قال امام باکر اتنے بڑے بڑے فتوے دیئے اتنی لوگوں کی ہدایت دیئے نماز روزہ و عجیب زکا تو بہت دور کی بات یہ سب کیا لیکن یہ سب ضائع ہو جاتا اگر میں کلمہ امام حف جی ویرائیت کا نہ پڑھتا تو نہ پڑھتا سر ضائع ہو جاتا لہذا زرارہ سر جانتے تھے لیکن عمر امام یہ تھا تقییہ تقییہ کے حالات تھے لہذا خاموش رہنا اب توجہ کی جی کہ محمد حنف کی روایت بڑی خوبصورت روایت چار سنت کے ساتھ میں اپنے بچوں جوانوں کی خدم میں تھوڑا سا بیک روایت ہمارے پاس روایات بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ہمارے پاس ایک روایت محتبر آتی ہے اگر چھے کافی حج تمام ہو جاتی ہے مقام اعتقادات سے ہٹ کر عام تو فوروے دین میں فقی کے پاس ممکن ہے ایک روایت آئے اس پر اجماعی قائم ہو جائے ایک روایت ہے کافی اس کے مطابق فتوہ بھی دے دیا کم ایسی روایت ہوتی ہے جہاں پر مطلب ایک ہو اور چار مختلف سنت کے ساتھ ہمارے پاس روایات آتا ہے یہ روایت ایک اور روایت ہے بڑی خوبصورت روایت ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا زیارت امام حسین علیہ السلام پر ہے بڑی خوبصورت روایت ہے تین سنت ہے تین مطبر کتابوں میں آئی ہے روایت اصول کافی میں کامل زیارت میں اور ادل شرائع میں جب میں نے اس کو پہلے روایت پڑی بہت خوبصورت روایت جب اسی سنت کو دیکھا میں پہلی روایت سنت زعیف دل بیڑھ گیا دوسری روایت کی سنت دیکھی زعیف دل بیڑھ جب الہر شرائع کی سنت کو دیکھا اللہ کا شکر عدا کیا بہترین سنت کے ساتھ یہ روایت مطبر ہمیں نکلائی تین سنت تھی لیکن ایک سنت جو یعنی ایک راستہ کیونکہ میرا بچہ اور جوان یاد رکھے گا اگر اس روایت کو نکل کرتے ہیں تو امام معصول تک کنیکٹ ہونا ضرور یہ روایت چار سنت ہیں چاروں کی چاروں مطبر حدیث ہیں ابراہیم بن حاشم ایک سنت جو مطبر آسان اور آلہ سنت کے ساتھ آلہ سنت اس کے جو نیریٹرز ہیں اس کے جو راوی ہیں وہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں جلیل و قدر ہیں بہت ہی عظیم ہیں ابراہیم بن حاشم ان ابی حاشم بن حاشم بن حضرت حاشم حاشم بن عبداللہ یا حشم میرا حضرت حاشم یہ بھی جلیل و قدر حمد بن عیسی حریز زرارہ ان امام صادق علیہ السلام روایت بڑی موتبر روایت ہے روایت توجہ کیجئے گا کس کے بارے میں روایت محمد حانفیہ میرا بچو اور جوان یاد رکھئے گا کسی بھی انسان کی آتھنٹیسٹی چاردہ محصوم ان کے بعد کس چیز کے ذریعے سے میں نے حضرت سلمہ جناب عمی سلمہ کے وقت میں نے سمجھایا تھا بتایا تھا بچوں کی خدمت میں بیان کیا تھا جناب عمی سلمہ کیوں جلیل و قدر بن گئی کچھ اور کیوں نہیں بن سکا تو وجہ کیا تھی جناب عمی سلمہ ولایت امیر الممین کو مانتی تھی محبت امیر الممین رکھتی تھی لہذا یہ کرائیٹریہ ہے محمد حنفیہ رضوان اللہ تعالیٰ لیکن یاد رکھئے گا ہمارے فقہ کے درمیان گفتگو ہیں حضرت ابو الفضل عباس صلی اللہ میں کوئی گفتگو نہیں ہاں ہاں میرا بچہ نہ لے کر آئیے گا ان کی درمیان ان کے لئے کوئی گفتگو نہیں ہے ان کے لئے چھٹے امام کی زیارت ہی کافی ہے ان کی عظمت کو بتانے کے لئے جن کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے میرے چوتے امام میرے چھٹے امام کا حضرت ابو الفضل عباس صلی اللہ کے بیٹوں کا احترام کرنا ہی کافی ہے ابو الفضل عباس صلی اللہ کے احترام کے لئے لہٰذا میرا بچہ اور جوان دیکھیں ہر بات کو مہیں اسی حد تک رکھئے گا اب محمد حنفیہ ایک اختلاف ہے ایک اختلاف ہے حضرت محمد حنفیہ کے بارے میں کہ یہ رضوان اللہ تعالیٰ تھے یا نہیں تھے حضرت محمد حنفیہ رضوان اللہ تعالیٰ تھے یا نہیں تھے کیونکہ آگے ایک بات ارش کروں ایک مذہب مذہب کیسانیہ مذہب کیسانیہ اس مذہب کیسانیہ وہاں عقیدہ کیا ہے کہ امیر المومین امام تھے امام حسن امام تھے امام حسین امام تھے اور محمد حنفیہ چوتھے امام تھے یہ مذہب کیسانیہ کا ابو خالد کابولی چوتھے امام کے بہت جھلیل و قدر صحابیوں میں سے تھے ابو خالد کابولی ایک زمانے تک محمد حنفیہ کی امامت کے قائل تھے محمد حنفیہ کے امامت کے قائل تھے وہ بعد میں امام نے کس طرح ہدایر دی اور ایک خوبصورت واقعات تاریخ میں موجود ابو خالد کابولی نے اپنے امامت کا تاریخ میں جو ہے وہ بہت ہی مشکل مختلف رول ملتا ہے یہ جو میں آکے خدمت میں روایت پڑھ رہا ہوں محتور روایت مستند روایت اور آگے خوی نے محمد حنفیہ کیا جلالت کے لیے اسی روایت سے استدلال کیا صحیح حسنند محتور روایت ہے لہذا توجہ کیجئے کہ میرا بچہ اور جوان پھر سے تقرار کر رہا ہوں تقرار کر رہا ہوں میرے سارے الفاظ کو مٹھا دیں ایراز کر دیں ڈیلیٹ کر دیں کسی بھی انسان کی اعتبار فضیلر مقام کہاں سے دیکھا جائے گا کہ آیا وہ بارہ حجتوں پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یہ ہے کریٹریا فلا مرجے کو مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ قبر ہر مرجے کا احترام فقی مرجے احترام قبر میں من ربو من نبیو من امام صدق اللہ رلی اللہ من مجدہ دکھ ارے بعض وقت تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ تقلیق تو نہیں کہتے ہیں پھر بھی اس مرجے کو مانتے یا نہیں پانتے تو میں نے کہا کلمہ پڑھوں اچھا ہم لوگ بھی بعض وقت انہی چیزوں گرفتا رہتے ہیں حضرت حنفیہ کے بارے میں حضرت مختار کے بارے میں یہ شخصیت وہ شخصیت نہیں کوئی شخصیت کوئی استثناء کر دیں بارہ کے بعد چاردہ کے بعد کوئی شخصیت کوئی استثناء کر دیں دلیلیں موجود ہیں اس وجہ سے کہا رہا ہوں حضرت ابو الفضل باصل صلی اللہ حضرت زینب قبرہ حضرت علی اکبر حضرت قاسم حضرت معصوم سلام اللہ مجم ایک دروی ایک اختلاف ہے حضرت مختار کے بارے میں فوقہ میں تو بہت ہی تھوڑا سا تعلیب علمو اس لئے میں گلے بھی کچھ نہیں لینے جاتا ہوں ویسی تعلیب علمو حضرت مختار کے بارے میں فوقہ کے بارے میں اختلاف فوقہ نے اختلاف کیا توجہ کی ایک قانون دینے جا رہا ہوں اپنے بچوں خدا کے لئے میرا بچوں جوان غور سے سنیے گا حضرت مختار میں گفتگو ہے حضرت مختار کے بارے میں گفتگو ہے فوقہ کے دھرمیان میں اگر کوئی نے ان کو معتبر مانا ہے وہ تمام روایات جو حضرت مختار کی مدہ اور تاریخ میں آئی ہیں اس کو قبول کیا ہے اور حضرت مختار کی عظمت کو پہچانا لیکن ہمیں اپنی خلال اس سے کوئی سروکہ نہیں حضرت مختار میں ہمارے فوقہ میں ایک اختلاف ہے حضرت زہد ابنے امام سجاد علیہ السلام میں اختلاف ہے توجہ کیجئے کیوں اختلاف ہے کیوں اختلاف ہے بھئی فقی جہدے تھے بھئی حضرت مختار سر لے کر آئے تھے سر لے کر آئے تھے تو کافی ہے میں آگی خطر نے یاد ہے چند دنوں پہ ایک بات گئی تھی اگر مشرق سے مغرب تک بھی کوئی توہید کا پیغام پہنچاتا ہے اور زیر سائے غلایت علی نہ ہو خدا کو توہید کا پیغام چاہیے بھئی بھول گئے کیا میں نے کہا تین لوگوں کی طرف خدا نگاہ رحمت نہیں کرتا بھئی توہید مشرق سے مغرب تک خدا اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں کرتا ہے جو یہ کہے ماشاء اللہ کیا کام کیا جس کے دل میں یہ خیال آیا خدا قیامت کی لئے اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں کرے گا تمہارے دل میں ماشاء اللہ کا تصور کیسے آیا تمہارے دل میں خیال کیسے آیا اس نے بہت بڑا کام کیا خدا اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں کرے گا میرا بچہ اور جوان یاد رکھے گا اس قانون کو اسی قانون کو بیان کرنا چاہتا حضرت مختار بہت بہت بڑا کام کیا بہت 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 کام کیا میں صرف بیان بیان کرنا چاہتا ہمارے فوق بہت حضرت مختار یہاں تھے یا ماں تھے صحیح تھے یا غلط تھے توجہ کی کہ صحیح تھے یا صحیح کی ریفنیشن کیا ہے دیکھیں نماز صحیح کا مطلب کیا ہے میں نے اللہ اکبر سے لے کر صحیح نماز پڑھ اس کو کہتے صحیح نماز تو حضرت مختار صحیح صحیح تھے ایم نوز بلہ منز کوئی ہاتھ کم تھا کوئی آنک کم تھی صحیح تھے یہ نہیں بلکہ کیا مطلب آیا امام سجاد کی اجازت تھی یا نہیں تھی یہ مطلب ہے حضرت مختار صحیح تھے یا نہیں تھے اگر اجازت تھی رحم اللہ حضرت ازہد نے بھی یہ کہ حضرت زہد صحیح تھے یا نہیں تھے لہٰذا آئیے تاریخ قوم پڑھتے ہیں روایت وں کو پڑھتے ہیں روایت وں آج ہیرو بنائے ہم نے کام کو دیکھ کر ہیرو بنائے کسی امام معصوم کا سائن آیا کسی امام معصوم کی آئی کہ ہم نے ان کے کام کو اون کیا بھئی کیسے ہم ہیرو بناتے ہیں فقہ مراجی ہمارے پاس موجود ہے فقہ مراجی ہمارے پاس دلیل موجود چودہ سو ساتھ سے ہمارے پاس علوم آل محمد کی روشری میں یہ فقی ہے اس کا احترام ہے اس کی تقلید ہے اس کی تقلید ہے باقیوں کے لئے یہ کون ہیں کیا ہے باقیوں کے لئے کچھ نہیں ہے احترام ہے کلمہ نہیں ہے اب بس اور کیا کرنا ہے مجھے اور کچھ نہیں کرنا مجھے مجھے نماز پڑھنی تھی توجہ کیجئے کہ میرا بچہ اور جوان کو تقلید کا کنسٹ بیان کرو مجھے میری مجھے 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 نماز پڑھنی تھی جبرائیل نازل نہیں ہو رہے ہیں میکائل نازل نہیں ہو رہے ہیں وارس اپ نہیں ہے میرا بچہ اور جوان یاد رکی کہ کسی بھی مجھے کے پاس مجھے کے پاس شیخ مجھے کوئی وارس اپ نمبر نہیں تھا امام زمانہ عجل اللہ ورد شریف کا ایک شیخ مفید کا واقعہ کیا ماشاءاللہ کیسا زبردست ہر جگہ چلائے جا رہے شیخ مفید آئے امام زمانہ نے اسلاح کی شیخ مفید بابا ایک واقعہ ہے سند بھی معلوم نہیں ہے وہ ایک واقعے سے دین نہیں بنایا جاتا ہے کیا آپ یہ کہیں آج کا مرجع متصل امام زمانہ سے کسی مرجع نے کہا جتنے سال در سے خارج پڑا دیکھا بڑے غور سے دیکھا بڑے غور سے دیکھا شیخ صدوق سے لے کر آج تک ایک وقی نے اپنے اجتہاد میں یہ نہیں کہا کہ میں نے امام زمانہ سے پوچھا تھا بھئے واتس اپ نمبر ہو تھا تو کہیں تو لکھتے کہ جب شاگر نے اعتراض کیا شیخ توسری کے اوپر شیخ صدوق کے اوپر شیخ انساری کے اوپر اللہ بحر اللہ بہر کے اوپر کسی پر اعتراض کیا آپ نے یہ فتوہ کیا دیا نہ قرآن میں نہ حدیق میں تو وہ کہہ دیتے جھڑ سے میری کل رات کو ملاقات ہوئی تھی امام زمانوں سے انہوں نے مجھے بتایا ایک فتوہ دکھا دی یہ لہذا حضرت زہد ہو حضرت مختار رضوان اللہ کیونکہ بحرہ دلیل نے بتایا لیکن یاد رکھئے گا موری کے بحث ضرور قرار پائے کیوں موری کے بحث قرار پائے آیا امام کی سائن تھی یا نہیں تھی امام کی امزہ تھی امام کا اجازت تھی اگر امام کی اجازت ہے تو حضرت اللہ تعالی اگر امام کی اجازت نہیں ہے تو اگر آج کی زمانے کا فقی اپنی حجت کو تمام کرے گا اپنے ظاہر کے مطابق عمل کرے گا بہت نیک کام کرے گا لیکن ہم یہ نہیں کہیں کہ یہاں پر امام کی اجازت ہے رضایت امام زمانہ ہے یہ حق نہیں کسی کو کہنے کا یہ کسی میں مجھے گفتگو میں یہ روایت کو کم لیڈ کرنا کہ کس طرح محمد حنفیہ کی ولایت ثابت ہوتی ہے اور کس طرح محمد حنفیہ خود روایت بیان کرتی محمد حنفیہ خود تردیق میں تھے شک میں تھے حدیث صحیح ہے کل انشاءاللہ بیان کروں گا لیکن سلام اللہ سلاسہ کہ لوگ قتل امام حسین کے بعد دین سے مردد ہو گئے تھے صرف تین لوگوں کے علاوہ اس میں ابو خالد کابولی کا نام آتا ہے ابو خالد کابولی انسان امامت کے ساتھ ملصف رہے حق جو رہے اپنے دل کو پاک کرے حق تلاش کرنے میں نائنصافی سے کام نہ بس میرا چوتھا امام کربلا کے بعد ایک طرف عبادت الہی میں مصروف کیسے عبادت کہ کبھی زین العابدین کا لقب پاتے ہیں کبھی سید سجاد کا لقب پاتے ہیں اور اپنے بابا پر گریے میں مصروف ہے کس طرح مصروف ہیں کس طرح پانی پر نگاہ پڑی تو آئے کہا قدلہ اب حبد عباد اللہ جائے سبح شام اپنے بابا کو یاد کر رہے ہیں کسی نے سوال کیا سب سے زیادہ مصیبت کہا پڑی تو کہا شام 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 مجھے نہیں سمجھ گیا مولا نے کربلا کو کیوں یاد نہ کیا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مقتر نے بیان کیا امام سجاد نے شام کی چند مصیبت کو یاد کیا کہ شام میں ہمارے ساتھ کیا ہوا شام میں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ بی بیاں تھی بی بیاں تھی اولاد فاطمہ علیو رسول تھی بے مخنا و چادر تھی بازاروں میں دھمایا جا رہا تھا نیز بردار تلوار اٹھائے لے چاروں طرف تھے ہمارے ہم پر کبھی کبھا حملے حملہ کرتے رہتے تھے کبھی ہمیں بازاروں میں لے جایا گیا منادی ندہ دیتا ہے یہ اسیروں کا کارو ورکاروان ہے ان کی کوئی عزت نہیں ان کا کوئی احترام نہیں جو ان کو قتل کرنا چاہے قتل کر دے امام سجاد کہتے ہیں ارے ہمیں شام کے گھروں سے لے جایا جا رہا ہے بازاروں سے گھمایا جا رہا ہمیں لے جا جا رہا ہم نے دیکھا کہ شام کی عورتیں چھتوں پر بیٹھی ہیں کوئی پتھر مارتا ہے کوئی خواہد پھیکتا ہے ازادار سریں یہ امام سجاد اپنی غربت کو بیان کرتے ہیں امام سجاد کہتے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی گرم پانی بھیگتا ہے کوئی خواہد بھیگتا ہے سید سجاد کہتے میرے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں میرے امام میں آگ 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 کو ہٹا نہ سکا آگ جھلدے جھلدے میرے سر تر پہنچ گئی سید سجاد کہتے ہائے ہمیں یعودی اور عیسائیوں کے محلے سے گزار گیا منادی ندا دے رہا ہے ہائے اپنے خیبر کا خندق بدلہ لے لو اپنے آب آردار کا یہ آل رسول ہیں ان کے آب آردار نے تمہارے آب آردار کو قتل کیا تھا ارے ان کو قتل کر کوئی احترام نہیں ہائے امام سجاد کہتے شانت کی غربتوں میں ایک غربت یہ تھی نیز بردار نیز پہ میرے بابا حسین کا سر لگائے ہوئے چچا عباس کا سر رکھے ہوئے آنو باب مد کاسی محاف پر کے سر رکھے بیبیوں کے سر آنے کھڑے نا کوئی کبھی سنوں کو دیکھتا کوئی بیبیوں کو دیکھتا سید سجاد کہتے سنیں گے آساد آرہو دل مرحب رکھے آخری جملہ سن لیجئے ایک پر سید سجاد کہتے سنیں گے آساد آرہو کیا کہتے میرا بولا ہمیں بازار سے جی گیا کون سا بازار تھا گرنہ خلوش نباس جہاں غلاموں کو بیجا جاتا تھا قدیدوں کو بیجا جاتا تھا ہمیں جاتے تھے ہمیں غلام بنا کر بیجے قدید بنا کر بیجے خدا نے ہمیں محفوظ رکھا و محمد و علی و کسی اعلم اللذین ظلم اہیم قلل انقلبون بار الہین آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما خدا و محمد و آل محمد کی عظمت کا و حاضر مجلس مومین و محمد کی تمام جائز حاجات کو پرما جو مومین و پریشان حال روزی رسک مشکلات گرر تک خدا تمام مومین و محمد کی عظمت محمد و محمد کی عظمت کا حاضر حاضر مجلس مومین خدا محمد تمام مومین و اپنے گھر اہل و نصیب فرما جو مومین و بیمار حاضر مجلس مومین و ان کی متعلق دنیا ور جہاں جاں جاں مومین و بیمار جنہوں خاص نماز دعا نماز صحت کے لئے خدا تمام مومین و سحت آجل اور کامل عطا فرما اپنی آخری اجد امام اصور زمان سلام اللہ کے روح میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار نے قرار جڑما ماتم حسین